نہ صرف انڈیا نے وائلیشنز کی ہیں یونائٹی نیشنز کی بلکہ ہمارے کنٹری نے خود وائلیشنز کی ہیں اور اس کو جب یہ کیس آگے جاتا ہے پاکیسان نے کیا وائلیشنز وائلیشنز اس کی یہ کی ہیں کہ آپ نے جو ہماری ٹیریٹری تھی جو کہ یونائٹی نیشنز نے کہا تھا کہ یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے جس میں ابھی ریجن آتا ہے گلگت بلتستان کا بھی ریجن آتا ہے اس میں ٹھیک ہے ہم نے اس کو این ایکس کرنے کی مطلب کوشش کی ہے بلکہ کر لیا ہے زیادہ ہمیں رائٹ کہاں پہ مل رہے ہیں فریڈم آف سپیچ زیادہ آپ کے خیال میں کہاں ہے پاکستان میں یا انڈیا یہاں پہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے بولتے بھی ہیں تو اس کو چکڑا دیا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے فریڈم کے بارے میں کوئی کچھ بولتے ہی نہیں ہے بولنے بھی تو ڈر آ جاتا ہے کہ کل کو ویگوڑ ڈالا باہر کھڑا ہوگا ہمارے تو بھی پریکٹیکل ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے انویسٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کے جو مفاد ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں کلونیالیزم جب آیا تھا تو ڈیویلمنٹ یہاں سب سے اچھی ڈیویلمنٹ ہو رہے تھی پاکستان میں ریلوے کا نظام سب سے بہتر تھا گورننس بہتر تھی تعلیمی نظام بہتر تھا تو بات یہ ہے کہ ڈیویلمنٹ کا تعلق دوسری چیزوں سے نہیں ہو سکتا اگر کشمیری اپنی رائٹس مانگ رہے ہیں اور وہ آزاد ہی مانگ رہے ہیں وہ لٹرلی لٹرلی اگر دیکھا جائے تو زیادہ وہاں کی عوام جو ہے وہ پاکستان سے بھی اپنی سوورنیٹی چاہتی ہے انڈیپینڈنس اور وہ انڈیا سے بھی چاہتی ہے ہمارے ملک میں ہومن ریٹس کا نہیں خیال رکھا ہم نے تو بیسٹ جونس ہے ڈیموکریسی جو کل سمجھی جاتی ہے اسے بھی ڈاپ کیا ساتھ اسلامی سسٹم کو یعنی اسلامی جمہوری ہے اسلامیک ڈیموکریٹک کنٹری بنایا دونوں چیزیں بیسٹ ہم نے رکھ لیں پھر بھی نہ یہاں پہ ڈیموکریسی اور نہ ہی اسلام ہے دیکھیں ہمارا ایک آئین موجود ہے وہ جیسا بھی ہے آئین میں ترامین وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ چیزیں آتی ہیں اگر مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ ہر کنٹری اپنا کر سکتا ہے آئین موجود ہے بات یہ ہے کہ ہم نے آئین پہ کتنا عمل کی ہے آئین پہ ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں بڑا مزہ آنے والا ہے بات کرتے ہوئے اچھا ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ بتائیں پاکستان کے اگر کسی بھی ہم پلیٹفارم پہ بات کریں اوائی سی کی بات کریں جو بھی بڑے بڑے پلیٹفارم ہیں وہاں پہ اسٹیم کیا ویلیو ہے پاکستانی میڈیا کی پاکستانی جرنلیسٹ کی پاکستانی پالیٹیشن دیکھیں ورث تو انٹرنیشنل اگر لیول پہ دیکھا جائے تو وہ تو ہر کنٹری کی ورث ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہماری ورث کم ہے ایک پاورفول کنٹریز کا زیادہ انفلینس آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ورث تو ہر کنٹری کو جو بھی سوورین اور انڈیبینڈنٹ کنٹری اپنے آپ کو کہتا ہے جو کہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے تو ورث تو ہماری ہے یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو ہمارا جو آپ کہلیں کہ ریپریزنٹیشن جو ہمارا اوورال آپ کہلیں کہ امپیکٹ ہے وہ اتنا نہیں رہا اگر بات کریں ورث کا آئیڈیا تاب ہوتا ہے جب آپ کی بات مانی جائے آپ نے بولا ورث ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں ورث تو دیفنیٹلی افکانستان کی بھی ہوگی ایران کی بھی ہوگی پاکستان کی بھی ہوگی دنیا کے تمام کنٹریز جو کنٹریز ہیں ان کی ورث ہوگی کم زیادہ اس کی بات ہو رہی ہے ورث تاب ہوتی جب بات مانی جائے ابھی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی انڈیا میں خاص ورپے کشمیر میں ان کے کشمیر میں تو وہاں پہ جونس ہے ہم نے روکا کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ میں نہ جائے خاص ورپے وائی سی میمبر لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ اسلامی کنٹریز وہاں پہ گئے ہیں جس کا ملک جنائٹی نیشن سے دور کی بات ہماری وائی سی میں نہیں اس طریقے سے مانی جائے ہیں دیکھیں یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کیسے وہی ہے کہ ہم نے ہمارے اگر چائنہ کے ساتھ یا ہمارے دوسرے جو فرینڈلی کنٹریز ان کے ساتھ اگر سٹریٹیجک تعلقات اچھے ہیں تو چائنہ نے ان پروٹیس نہیں گیا وہ نا چائنہ ان پروٹیس نہیں گیا تو وہ ہے کہ ہم نے اپنے ریلیشنز کس کنٹری کے ساتھ کس طرح سے مینٹین رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسرے اسلامی کنٹریز ویسے یہ بھی ہیں خیر اچھا یہ بتائیں بہتری کیسے آئے گی کیسے جن سے ہم اپنی ورث بڑھا سکیں گے کیسے ہم اپنی بات منوا سکیں گے کیسے ایتھینٹک بات کریں گے ایتھینٹک بات یہی ہے کہ یونائٹی نیشنز کی جو ریزولیشنز ہیں جو مطلب کرنٹلی ہوت ایشوز چل رہے ہیں ہمارے انڈیا کے ساتھ اب لگا لیں تو یونائٹی نیشنز کی ریزولیشنز کے مطابق ہم ان پر خود بھی عمل کریں بات یہ ہے نا کہ ہم ہم خود بھی اس پر عمل نہیں نا کر رہے ہیں جو یونائٹی نیشنز کی ریزولیشن ہے اس پر خود بھی عمل کریں جب آپ خود عمل کریں گے تو ہی اگلا آپ انپیکٹ کر سکتے ہیں آگے سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے ریسنٹ لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مین مقصد دیئے ہے کہ پاکستان میں عمران حان صاحب اگر بات کریں وہ بار بار ایک بات اٹھا رہے ہیں کہ ہمین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اداروں کو بور رہے ہیں کبھی یونائٹی نیشنز کو پیغام بیج رہے ہیں کبھی یو ایس کی طرف کوئی پیغام بیجتے ہیں کہ جی ہمین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے لیکن یو ایس میں جا کے پاکستان کے جرنلیس یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں جو ہمین رائٹ ہے اس کے اوپر جب پیئیں موڈی یو ایس میں جائیں گے تو بات ہوگی یا نہیں انہیں اس طریقے سے ریسپانس نہیں ملتا مطلب انہیں اگنور کر دیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہود ہومن رائٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہم دوسرے کنٹریز پہ انگلی اٹھاتے ہیں بینکل جی جو کرنٹ سوٹتے حالے ہومن رائٹ کے حوالے سے وہ تو سیڈلی بہت بری ہے پاکستان کے اس وقت ٹھیک ہے اور ایسی کنڈیشن میں ہم کسی نیبر کنٹری یا کسی بھی کنٹری کو کہیں وہی بات آگی کہ پہلے ہم خود اس پہ اپنے آپ کو کر کے دکھائیں پھر ہی آگے ہم جا کے کشمیریوں کے حقوق کی بات کر سکیں گے پھر ہی جا کے ہم جو دوسرے مسلم کنٹریز ہیں وہاں جو ہیمن رائٹ کی ویلیشن ہو رہی ہے اس کی بات کر سکیں گے اگر کہیں پہ غلط ہو رہا ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے لیکن پہلے اپنے گھر کو بہتر کرنا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ غلط ہو رہا ہے یا پھر پروپوگنڈا ہو رہا ہے یہ بھی چیز کلیر کرنے کی ضرورت ہے لاس میں یوت کو کیا مطلب کرنا چاہیے پاکستان کے بہتر ایمیج کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کا بہتر ایمیج بنانے کے لیے ہم آپ کیا کر سکتے ہیں بلکل جی یوت کی جو ہے ساری رسپونسیبیلٹی یوت پہ آئید ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے جو میس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ثرو آپ اس پہ مکمل آپ کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے بات کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے مطلب ایک سنی سنائی باتوں پہ آپ کو آگے اس سے اوائیڈ کرنا چاہیے نہیں اس کو پھلانی چاہیے کشمیر میں جونسہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئیدین ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے تو آپ ایک دفعہ نیٹ پہ سرچ کر لو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کتنی ہو رہی ہے یہ بات میری ایتھینٹک ہے یا نہیں دیکھیں ڈیویلپمنٹ دیکھیں ہر جگہ پہ اگر یہاں کلونیلزم جب آیا تھا تو ڈیویلپمنٹ یہاں سب سے اچھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی پاکستان میں ریلوے کا نظام سب سے بہتر تھا گووننس بہتر تھی تعلیمی نظام بہتر تھا تو بات یہ ہے وہاں کی عوام جو ہے وہ پاکستان سے بھی اپنی سوورنیٹی چاہتی ہے انڈیپینڈنس اور وہ انڈیا سے بھی چاہتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بالکل اور یہ لاس گورنمنٹ جب آئی تھی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کو جو ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے جو ان کی آواز ہے ٹھیک ہے آیا کہ وہ جو سب سے نازک اس نے بات کی تھی اس پہ میں ضرور کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ اگر کشمیری خود الگ رہنا چاہیں چاہے وہ پاکستان سے بھی الگ رہنا چاہیں تو ہم تیار ہیں اور بلکل یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولیشن انہیں بلکل حق دیتی ہے یہ کہ وہ بلکل الگ الگ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آزادی ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان سے بھی رہنا چاہیں تو ان کے پاس آزادی ہے لیکن پچھتر سال ہو گئے ہیں انڈیا پاکستان کو لیتا ہوئے اس کے بعد پھر بہت سی یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولیشن آئی اور یہ ساری چیزیں دیکھیں آج تک ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکا کیا بجائے یونائیٹڈ نیشنز بھی نہیں چاہتی کہ انڈیا پاکستان کا جو کشمیر کا ایشو ہے ہارٹ ایشو ہے یا ستم کیا جائے یا پاکستان نہیں جاتا انڈیا نہیں جاتا ان تینوں میں سے کون نہیں جاتا دیکھیں تینوں میں سے اگر دیکھا جائے تو تینوں کی غلطیاں ہے اس میں ٹھیک ہے اور ان کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے نہ صرف انڈیا نے وائیلیشنز کی ہیں یونائیٹڈ نیشنز کی بلکہ ہمارے کنٹری نے خود وائیلیشنز کی ہیں اور اس کو جب یہ کیس آگے جاتا ہے پاکستان نے کیا وائیلیشنز وائیلیشنز اس کی یہ کی ہیں کہ آپ نے جو ہماری ٹیریٹری تھی جو کہ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا تھا کہ یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے ٹھیک ہے جس میں ابھی ریجن آتا ہے گلگت بلتستان کا بھی ریجن آتا ہے اس میں ٹھیک ہے ہم نے اس کو این ایکس کرنے کی مطلب کوشش کی ہے بلکہ کر لیے این ایکس کر لیے ٹھیک ہے این ایکس سیشن اس کی ہو چکی ہے تو بات یہ ہے انڈیا سائٹ سے کیا وائلیشن انڈیا سائٹ سے یہ یہ انہوں نے جو کشمیریوں کو جو سوورینٹی کے جو اختیارات دیتے ہیں ان کے آئین کے مطابق انہوں نے وہ ان کو ایبروگیٹ کی ہے ٹھیک ہے ان کی وجہ سے وہ وائلیشنز ہوئی ہیں ہم نے ایکزیمپل دے دی نا پاکستان میں گلگت والے ایریا کی ایکزیمپل دے دی انڈیا کی طرف سے کوئی ایکزیمپل اگر آپ دیں جی انڈیا کی طرف سے وہ ان کو کیا دے رہا تھا وہ ان کو حق خدرادیہ دے رہا تھا نا وہ ان کو سوورینٹی دے رہا تھا ٹھیک ہے وہ انہوں نے سارا ختم کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کلیر وائلیشن ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان کے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ایڈوکیٹڈ لوگوں سے بات کی جائے جو اتھینٹک بات کریں یونیٹیڈ نیشنز کی بات کی یونیٹیڈ نیشنز کی ریزولیشن کی انہوں نے بات کی اگر انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ بتائیے گا ان کے مطابق جو انہوں نے بولا کہ وائلیشن ہوئی پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی جو انڈیا سائٹ سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کی اپینین ہے اس کے اوپر آپ کی اپینین رکھتے ہیں ضرورت آئیے گا یونیٹیڈ نیشنز نے کیا وائلیشن کی یا وہ کیوں نہیں چاہ رہے یا وہ کیا چاہ رہے دیکھیں یونیٹی نیشنز کوئی وائلیشن نہیں کی لیکن جب وہ دونوں طرف سے دیکھتا ہے کہ دونوں طرف سے ہی یہ ایشو چل رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے انہوں نے تو ایک بریج کا کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے تو ایک سولیوشن کی طرف آنا ہوتا ہے کیوں نہیں آرہے یہی تو بات ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں نہیں چاہتے تو ہیں وہ ہے بھی اسی وجہ سے ٹھیک ہے یونائٹی نیشنز اس طرح کے ڈسپیوٹس کے لیے ہے لیکن اس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ اتنا آزاد نہیں ہوا سوورین نہیں ہوا اس کے پاس اتنی پاور نہیں آئی آپ کہہ سکتے ہیں پاورفل کنٹریز ان کو انفلینس کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے اس وجہ سے یہ ابھی تک سیڈلی یہ حل نہیں ہو سکتا ہماری بھی میری بھی یہی ابزرویشن ہے کہ بہت سے ایسی پاورز ہیں انٹرنیشنل باورز ہیں جو کہ اس ایشو کو حل ہونے نہیں دینا چاہتی اچھا لگا آپ سے بات کر کے ایسی دسکشنس ہوں گی تو سینڈنگ دور ہوگی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام عمیر عبداللاء چیز کیا کرتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں اور پاکستان کی ورث کی بات کریں انٹرنیشنل لیولز پہ انٹرنیشنل پلیٹفارم جیسے کہ ہم بات کریں OIC کی یونائٹیڈ نیشنز کی اسٹم ہماری کیا ورث نظر آ رہی ہے ورث انفیکٹ ابھی جو سنیریو ہے آنگوئنگ ورث ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے نوچل کوپریشن جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ تو ہوتا نہیں ہے اب ہمارے پاس دنیا کو دینے کو ہے کیا پروڈکٹ کے لحاظ سے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بن رہا لگی ہمارے پاس ہے کیا جو ہم دنیا کو دیں گے دنیا ہمارے سے ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہے ہم نے دینا کیا ہے صرف باتوں سے ناروں سے تو کچھ نہیں ہوتا آپ نے یہ بولا پروڈکٹ کی بات کی دوسری بات میں کرتا ہوں کہ سٹیٹمنٹ پہ قائم رہنا اپنی کوئی بات کر کے اس کا اوپر کھڑا رہنا یہ بھی ایک بڑا بہت بڑا پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ شاید ہمارے پاس جس بندے کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں وہ کھڑا رہے کے بھی کیا کرے گا پرائم نیسٹر صاحب کی کچھ نہیں ہے مطلب جو بھی ہے جو کنسرننگ دو تین پرسن ہے اگر ہم اس کو ابزار کرنے والے کو تو پتہ ہے کوئی دو تین کنسرننگ پرسن ہے جن کے ہاتھ میں سٹک آف کمانڈ ہے اور وہ ہی کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے پاکستان کے ایک جرنلیسٹ ہیں انہوں نے یونیٹیڈ سیٹس میں جون سینک اپنا ایک ویسن کیا کہ بھئی جو انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں وہ یو ایس میں آ رہے ہیں تو کیا ان سے ہومن رائٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا شاید انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی انہیں آگے سے اگنور کر دیا گیا مطلب ہماری ورث نہیں اسری کے سے ہمیں سوال کا جواب تک نہیں اسری کے سے دیا گیا کیا کہنا جائیں گے ہومن رائٹس پہ وہ کیا کریں گے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے یہ مطلب جس طرح کا ان کروہی ہے تو بی پریکٹیکل ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے انویسٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کے جو مفاد ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہاں پہ ایک تو پلیٹی کنسٹیبیلٹی آپ کے سامنے نہیں ہے سب سے بڑا ایشو ہے دوسرے نمبر پہ ہومن رائٹس کی اگر بات کریں ہم اپنے گار کو کیوں نہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں عمران خان صاحب ڈیلی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں ہومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے ہم پھر پاکستان کو چھوڑ کے لاہور کو چھوڑ کے اسلام آباد کو چھوڑ کے گجناوالا کو چھوڑ کے کراچی کو چھوڑ کے پھر کشمیر جاگے کہتے ہیں وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے ہومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ پہلی بات یہ ہے کہ کلیٹی نہیں ہے پیرامیٹرز کیا ہیں ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں یورپ کے باقی جو دنیا ہے ہمارے اور ہیں ہمیں بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے اپنے ریلیجن کے حساب سے ٹھیک ہے ہمارے پیرامیٹرز کے حساب سے کچھ اور بنتے ہیں ان کے کچھ اور ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کلیٹی ہونی چاہیے کہ ایک جو سٹینڈرڈ جو ہے انٹرنیشنلی وہ سٹینڈرڈ بنایا جائے کہ یہ جو ہے نا ہمین رائٹس ہیں تو اس میں پھر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس میں نہیں انٹریفیرنس نہیں ہونی چاہیے اس کی ریلیجن کی اس کی کاسٹ کی کلر کی جو انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اس کے مطابق چلنا کی وہ بھی تو ایک نہیں ہے نا وہ بھی تو ایک نہیں ہے آج میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ وکیل ہیں قانون کو جانتے ہیں پاکستان کے قانون کو خاص طور پر جانتے ہیں بتائیں کہ پاکستان میں ہمین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یا ہمین رائٹس مل رہے ہیں ہمین رائٹس کی وائلیشن تو کھلے عام ہو رہی ہے اور یہ جو ریسنٹلی تین چار انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارا جو لاؤ ہے اس کی بھی مطلب وہ ایک برت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے فریڈم آف سپیچ ہے پاکستان میں وہ کیا فریڈم آف سپیچ رہے گی آپ کے سامنے تو یہ سارا کچھ یہی چیزیں ہیں کہ دیکھیں جب ایڈیوکیٹڈ انسان سے بات کرتے ہیں ایڈیوکیٹڈ پاکستانی سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو کنڈیشن ہے پہلے اس کو بہتر کیا جائے بعد میں ہم کہیں فلسطین برما کشمیر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات کرتے ہیں اپنے معاملہ ٹھیک کریں گے تو پھر ہی کسی کے کہہ سکتے ہیں ایک بندہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی بچ دینی دے گے وہ نہیں ہم کر سکتے پہلے اپنا تو ٹھیک کریں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا پھر کسی سے بہت شکریہ جی اچھا لگا تینکیو سر اسلام علیکم آپ کا نام اسامہ آپ کا نام احمد کیا کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں پڑھتے ہیں کیا سبجیکٹ پڑھ میں کمپیوٹر سائنس میں کر رہا ہوں بی ایس کمپیوٹر سائنس میں بی ایس زبردست اچھا ٹوپی کی طرف بات میں آتے ہیں پہلے مجھے بتائیں جو آپ پی رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ لیمن سوڈ ہے کتنے کا ہے یہ مٹکا یہ ہنڈرڈ گیا اچھا جو بھی جہاں سے دیکھ رہا ہے بتائیے گا کہ یہ مٹکے کی پرائیس لیمن سوڈے کی پرائیس آپ کے وہاں پہ کیا ہے اچھا اب ٹوپی کی طرف آتے ہیں پاکستان کی کرنٹ سیچویشن کی بات کریں پاکستان کی ریپوٹیشن کی بات کریں انٹرنیشنل لیول پہ ورث کی بات کریں کیا ورث سیسٹم ہماری ایزے پاکستانی اور پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ کیا ورث ہے جہاں دیکھیں جیسے کہ ہمارے پہ پیسوں کی کمی ہے یہ ٹھیک ہے آئیے میں ہم سے ڈیل نہیں کر رہا تو یہ چیز ہے کہ پہلے اگر پیسے ہی نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو ہماری عزت پھر کیا ہوگی تو جیسے شباز شریف کہتا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ ہم مانگنے آئے ہیں یہ میری انسلٹ ہے یہ پاکستان کی انسلٹ ہے کہ اگر پاکستان کا پرائیم نیسٹر کہیں جاتا ہے تو وہ کنٹری یہ سمجھتا ہے شاید یہ پیسے مانگنے آئے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی میں یونائٹیڈ نیشنز کی بات کرتا ہوں او آئی سی جو کہ اسلامی کنٹریز کا وہ گروپ ہے وہ ہماری کیوں نہیں بات اس طریقے سے مانتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ جیسے وہ بھی کہتے ہیں یہ میری بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے ان سے بات کریں وہ اگر آپ کو پیسہ دے گے تو ہم آپ کو پیسہ دیں گے مطلب وہ بھی ٹرس نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ پیسہ لگائیں گے نہیں یہ کھا جائیں گے یونائٹیڈ سٹیٹ میں ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں انہوں نے بات کی جہاں زیب علی ان کا نام ہے ٹھیک ہے انہوں نے بات کی کہ ہومن جو انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں وہ جنیٹڈ سٹیٹ کا ویزٹ کرنے والے ہیں تو کیا ان سے ہومن رائٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا بات ہوگی اس کے اوپر تو اس کے اوپر جن سے پوچھا گیا انہوں نے اگنور کر دیا ہمارے جرنلسٹ کو جہاں زیب علی صاحب کو کیا وجہ ہے کہ ہماری ورث نہیں ہے ہمارے سوال کا جواب نہیں اس طریقے سے دیا جاتا اس کا یہ بھی ہے کہ ایک تو ورث نہیں ہے ہماری اور دوسرا کہ ہمارے ملک میں ہومن رائٹس کا نہیں خیال رکھا جاتا تو پھر وہ آپ کس مو سے بات کرنا چاہیے گا ہومن رائٹس کی یہی رونا میرا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں ہم کس مو سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کنٹری میں ہومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی یا اس کنٹری میں ہومن رائٹ اپنے لاہور میں کیا اور ہے وہ دیکھ لیں یہ بہتری کیسے آئے گی یہ چیزیں ہیں ہم کیسے بہتر کر سکیں گے لوگوں کی سوچ کیسے بدل سکتے ہیں بہتری یہی آئے گی کہ بندہ خود اپنے آپ کو چینج کرے پہلے تو حکمران پہ آپ بلیم نہیں کر سکتے آپ خود ٹھیک ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری پراپر بتائی جائے گی ہمیں اویرنیس دی جائے گی ہمیں جو ایکزیکٹ ہمارے ایشوز ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا تو ہی ہمیں پتا چلے گا دیکھیں اب یہاں سے دیکھ لینا ہمیں شروع سے انہوں نے لگا کے رکھا ہوئے روٹی کپڑا مکان پہ ٹھیک ہے آپ کو بیسیک رائٹس کونوں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر بیسیک رائٹس کسی کو پتا ہوں گے تو وہ اپنے حق کے لئے نکلیں گے تو وہ اپنے حق کے لئے کوئی نکل نہیں سکتا کیونکہ انہیں پتا ہوں گے فریڈم آف سپیچ کا ایشو آج گا اچھا ایک جرنل کو ایسا میرے مائنڈ میں آیا ہے ہم ہمیں رائٹ کی بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں آپ کے خیال میں آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہوں گے انڈیا کی بھی جو ویڈیوز ہیں دیکھتے ہوں گے پاکستان کی بھی دیکھتے ہوں گے زیادہ ہمیں رائٹ کہاں پہ مل رہے ہیں فریڈم آف سپیچ زیادہ آپ کے خیال میں کہاں ہے پاکستان میں